بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم لوکان بادی نبی لکان عمر آمنت باللہ صدق اللہ المولان الرجیم و صدق رسوله النبی القریم و نحن علی ذلکل من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين میرے دوستو اس وقت پاکستان کے اندر ایک حاگامہ برفا ہے آتیب میاں کا آد یعنی کوئی اقتصادی کمیٹی کے اندر شامل کیا گیا اور وہ آتیب میاں ڈنکے کی جوڑ پہ آلال اعلان یہ کہتا ہے کہ میں قادیانی ہوں اور لندن میں خلیفہ مرزا مسرور کا اہم جاہاں وہ دست راست ہے اور افریقہ کے اندر یہ بہت بڑا مولغ بھی ہے قادیانیوں کا اس بات پہ تو بیس نہیں کی جائے گی آج کہ یہ چلے کیوں کون سے چلے ہیں لیکن ہمارے سامنے تجربہ موجود ہے جب کبھی کسی گورنمنٹ نے ان لوگوں کو بڑے عوض آ دیا اور پھر انہوں نے ہمیشہ ہی نقصان پچھایا بانی پاکستان محمد علی جنہ جب ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا تو سر زفر اللہ جا ہے انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑی تھی اور پھر لوگوں نے جب اس سے بوچھا کہ تو نے محمد علی جنہ بانی پاکستان پاکستان بنانے والے کا نماز جنازہ نہیں پڑا تو اس نے آگے سے ہمس کے یہ کہا کہ یوں سمجھیں مسلمان حکمت کا کافر وزیر یا پھر کافر حکمت کا مسلمان وزیر جو مرضی آپ سمجھے لیں آئے لوگ خصوصاً قادیانی یہ کہتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے سے انکار نہیں تھا لیکن جو امام نماز جنازہ پڑھا رہا تھا اس کے ساتھ اسطلاح تو وہ ہمیں کافر کہتا تھا تو رکار میں یہ بات جو موجود ہے کہ اس نے کہا تھا یا حکمت کافر ہے یا میں کافر ہوں اس لیے میں نے نماز جنازہ نہیں پڑھا اور پھر ایوب میں روم کے زمانے میں جب ایم ایم احمد کو عوضہ دیا گیا اور یہ بات بھی رکارڈ بھی موجود ہے اس نے ایوب ہاں سے کہا تھا تم مگر یہ چاہتے ہو کہ پاکستان ترقی کرے تو مشغل کی پاکستان کو عالتہ کر رہے ہو اور یہ باقائدہ محنت ہوتی رہی مشغل کی پاکستان کے اندر کچھ اور مغرب پاکستان کے اندر کچھ اور پھلایا جاتا رہا یہ قدورتے اور نفتے جب پھیل بھول کے بڑی ہوئی تو ہمارا ایک بازو کٹ کے علاق ہو گیا اور ایک اترق اندر سب نے یہ دیکھا کہ احمد نے جو کہا تھا وہ پورا کر کے دکھایا اسی طرح بین الاقوامی سازش کے تحت ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل انعام دیا گیا اور پاکستان کے اندر بھیجا اور اس لئے یہ کہا تھا کہ جو آن جو پاکستان ہمیں کافر کا تھا ہم میں اس پر لانت بھیتا ہوں اور صاحب کا دور کے اندر صاحب زیادہ یاکوب خان یہ جب ہے امریکہ میں گیا یہ زائد ملک کی کتاب کے اندر آج بھی موجود ہے کہ جب ہم نے وہاں جا کے باتیں کی تو جو نیوکیلو ارسا پاکستان کا اس کے کچھ راز اور ٹھوکے امریکی کے پاس پہنچ گئے ہم بڑے پریشان تھے جب صاحب زیادہ یاکوب بات نکنے لگا تو دوسرے دروہے سے عبدالسلام اندر جا رہا تھا تو اس وقت صاحب زیادہ یاکوب نے یہ کہا تھا اچھا یہ بات ہے کشمیر کا مسئلہ انہوں نے خراب کیا کہتے تھے کہ قادیانی سٹیٹ بنے گی جب نہیں بنی تو پھر بلوچستان کا اندر وار کیا اور پھر آپ ذرا یہ سوچیں پاکستان کا مسلمان ہی بڑے ہی سادہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا اقلیت کو پاکستان میں اقلیتوں کو پاکستان کے اندر رہنے کا حق نہیں بھائی اقلیت کی بات ہی نہیں ہو رہی بھگوان داست تھا اندو تھا چیپ جیسٹس کسے بن گیا ہے تائر ہے عیشہ ہی تھا وہ کتنے بڑے ہوتے پہ چلا گیا اقلیت اور اکثریت کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ بات ہو رہی ہے پاکستان اور آئین کی قادیانی پاکستان کا آئین کو تسلیم کرتے ہی نہیں بات ہی یہ ہو رہی ہے وہ کہہ دیں کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ بلکل صحیح ہے آج بھی مرزا مسرور نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ آئین رہے گا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا اگر پاکستان کو پچھانا ہے تو آئین کو توڑ ڈالو سادہ علوم پاکستانیوں آپ کنیٹا کے اندر جاؤں گے وہاں کا قانون ہوگا آئین ہوگا امریکہ کا قانون اور آئین برطانی کا اپنا قانون ہے اپنا آئین ہے اس کے تحت آپ کو زندگی کی جار نہیں پڑے گی سعودیہ کا اپنا مسکت دوبئی کا اپنا لیکن جو پاکستان کے اندر آگے کہتا ہے میں پاکستان کا آئین کو مانتا ہی نہیں جو سادہ لوگ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ اقلیت آپ ان اقلیتوں سے یہ کہہ دیں کہ آپ کافر ہو اور یہ زبردستے کافر نہیں بنائے گے مرزا ناصر نے باون گھنٹے کومی اسمبلی کے اندر دلائل دیئے ہیں ففٹی ٹو گھنٹے اور جب عدالت نے پوچھا آپ کے دلائل مکمل ہو چکے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تو پاکستان کے اندر کچھ دو سنوات دشمنوں نے نہیں نہیں حکمت کو ناکام کرنے کی ناکام کوشش کیے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کا وزیر آزم سادہ ہے اور وہ جو پاکستان کا وزیر آزم جو ہارلینڈ کے خاکو کے مقابلے میں ڈٹ گیا اور صرف پاکستان کے اندر نے ساری دنیا کے اندر ہیرو بن گیا لوگ کہنے لگے مطیر محمد اور طیب اردگان اور پاکستان بڑا خوش قسمت ہے کہ اللہ نے عمران جیسا ہیرو ان کو دے دیا لیکن یہ آتمیہ جیسی خلطی کروا کے ہیرو سے زیرو بنانے کے لوگوں نے ناکام کوشش کی ہے لیکن اللہ جلال و عمان والوں نے پاکستان کے وزیر آزم کو یہ طاقت اور حمد دیئے کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر پاکستان کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے استلاح پیدا ہوتا ہے بے چینی بے اتمنانی پیدا ہوتی ہے تو اللہ مجھے کوئی اور اور اپنا مشہیر دے دے گا جو معاشیات اور سادیات کا مائر ہوگا اور انشاءاللہ والعزیزیں یہاں بڑا ٹیلینٹ پہ آجاتا ہے پاکستان کے اندر کسی کمی نہیں ہے کسی چیز کی صرف حمد کی ضرورت ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو بڑے بڑے اینکر ان کو واقعیدہ کادیانیت نے رپیہ اور پیسہ لگایا ہوا ہے اور وہ اقلیت 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 کا نعرہ لگا رہا ہے اقلیت کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے اکسیلیت کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے آئین اور پاکستان کی اگر ہندو آئین کو مانتا ہے پاکستان کو مانتا ہے تو ہم یا رانہ بگوان داس کو چیف جسر بنا کے اور پھر کبھی اس کی مخالوت میں بھی نہیں کرتے لیکن جو آدمی یہ کہا ہے کہ میں پاکستان کے اندر اہم ہوتا لوں اور پاکستان کہ آئین کو بھی نہ مانو حکمت کو بھی نہ مانو تو پھر ایسا پاکستان کے اندر چلے گا نہیں اللہ جلال جلالو وہ مانوالو میرے ملو کی حفاظت فرمائے میرے ملو کی سرادو کی حفاظت فرمائے اس کو ظاہری اور باطنی ار طرح کی دشمنی سے محفاظ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ